مقبوضہ وادی میں کشمیریوں کی قید و بند کو ایک سو بیاسی روز ہو گئے وادی کا دنیا سے رابطہ تاحال منکتہ ہے دوسری جانب خوراک اور عدویات کی شدید قلت سے کشمیری دم توڑنے لگے کشمیریوں کی آہوں اور سسکیوں پر عالمی برادری کی خاموشی برقرار ہے بھارت نے جنت نظیر وادی کو درد کی تصویر بنا جالا کرفیو اور لوگ ڈاؤن ایک سو بیاسی میں روز بھی ختم نہ ہوا دنیا کی سب سے بڑی جیل میں قید کشمیری مسلسل ظلم اور سیتم سہنے پر مجبور ہیں وادی میں سکول کالیجز اور کاروباری بناکز بند ہیں پابلک ٹرانسپورٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں چپے چپے پر بھارتی فوجی تائینات ہیں بھارتی سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود تحال موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بحال نہ ہو سکی کشمیری وادی کے اندر ہی سسک سسک کے دم توڑنے لگے چھ ماہ طویل کرفیو کے باعث مقبوضہ کشمیر میں اشیخ رونوش عدیات کی کمی پیدا ہو گئی اور وادی کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسری جانب نام نہاد آپریشن کی آرڈ میں مار دھار اور گرفتاریوں کے سلسلہ بھی جاری ہے پانچ اگز سے اب تک سینکڑو کشمیری شہید زخمی اور حریت رہانماؤں سمیت قید و بند میں ہیں دنیا بھر میں بھارت کی انسانیت سوز اقدام اور غیر انسانی لوگ ڈاؤن اور کرفیو کو سخت تنقید کا سامنا ہے اس کے باوجود مودی سرکار کی ہٹترمی برقرار ہے تاہم پاکستان مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ سمیت دیگر عالمی پلیٹ فارمز پر اجاگر کر چکا ہے